مہدی جی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ رکسہ مجھ سے کیوں چلوارہے ہو ارے آپ کا یہ رکسہ ہے ہم سب لوگ تو یاتری ہیں آپ تو آرام سے رکسے کی سیٹ پر بیٹھے ہو اور مجھ سے رکسہ چلوارہے ہو کیجری بان جی اگر دھوڑی دور کے لیے رکسہ چلوارہ دوگے تو کیا ہو جائے گا میرا رکسہ اوبر لوڈ ہے اب میں اکیلے رکسے کو چلانے ہی پا رہا ہوں بہت میند لگ رہی ہے رکسے کو چلانے میں اصل میں بیسے رکسے میں اتنا بجن نہیں ہوتا رکسے میں راہل تو بیٹھا ہی بیٹھا ہے راہل نے اپنے دو بیگ اور بہت سارے کچھے عام رکھ رکھی ہیں اسی کی بجے سے رکسے میں جادہ بجن ہو گیا کیوں راہل تم اتنا سامان لے کر کہاں جا رہے ہوں جب مودی جی میں گاؤں جھوڑ کر سہر میں رہنے کے لیے جا رہا ہوں تو سامان تو میرا جادہ ہو گائی اب میرے دو بیگوں میں کپڑے ہیں اور یہ گاؤں سے دوڑے کچھے عام خرید کر لے جا رہا ہوں اس کا اچار بن باؤں گا ارے مودی جی بودے کو سامنے لالو اسپیکٹر جی آ رہے ہیں ان سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں راہل لیے تو رکسے کے سامنے ہی آتے جا رہے ہیں پھلا ہل تو مجھے کوئی خطرہ لگ نہیں رہا ہے اب سامنے آئیں دیکھو کیا بولے ہی اپنوں سے مودی جی تھم جاؤ تھم جاؤ اپنے رکسے کو یہی پہ روک لو بولو لالو اسپیکٹر جی کیا بات ہے کیا دکت ہو گئی آپ کو مودی جی مجھ سے کہہ رہے ہو کیا دکت ہو گئی آپ نے اپنے رکسہ پر چار سباری لات رکھی ہے سباری رکسے پر پیٹھی ہو تو الگ بات ہے رکسے کے پیچھے تک سباری لٹکی ہوئی ہے اسی لیے مجھے تمہارے اوبر لوڈ رکسے کا چالان کاٹنا پڑے گا لالو جی آپ کو غلط بہمی ہو گئی میرے رکسے پر تین سباری ہیں کیجری بال جی یوگی جی راؤن پیچھے تو کوئی سباری نہیں ہے مودی جی آپ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہے ہو بودی کو آپ کے رکسے کے پیچھے اخلیس بھی لٹکا ہوا ہے اخلیس کو ہی دیکھ کر تو لالو جی کہہ رہا ہے کہ سباری پیچھے تک لٹکی ہوئی ہے ارے اخلیس میں نے تو تمہیں اپنے رکسے پر بیٹھانے سے منع کر دیا تھا میں نے کہا تھا میرا رکسے اوبر لوڈ ہو گیا تم پیچھے لٹک آئے تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں رکسہ کھیجنا کیوں مسکل ہو رہا ہے پیچھے تم لٹکے ہوئے تھے بجن تب ہی تو جاتا ہو گیا یہ بتاؤ مودی جی آپ نے یوگی جی راہول کیجری بال جی کو رکسے پر بیٹھا لیا مجھے بیٹھا لیا سے بنا کر دیا تو میں نے بھی سوچا رکسے پر جاؤں گا تو میں جرور اسی لئے آپ نے جائزی رکسے چلانے شروع کیا میں چھپکے سے پیچھے لٹک گیا لیکن اگلیس تم نے بڑا دکت کر دی تم تو پیچھے چھپکے سے لٹک گئے اب لالو اسپیکٹر جی تو یہی سمجھیں گے کہ میں اپنے رکسے پر پیچھے لٹکا کر سواری لے جاتا ہوں اور میری رکسے کا چالان کار دیں گے رکسے کا چالان تو گھڑے گا ہی گھڑے گا مودی جی کیونکہ یہ رکسہ اوبر لوڈ ہے بھائے لوگوں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو مودی جی کتنا بقت لگ جائے گا میں کب سے کھڑا ہوا ہوں کتنی دیر میں آپ ہمیں دودھ دوگے کبھی دیر سے کھڑا ہوا ہوں میں اگلیس بھی میرے ساتھ آئے ہوا ہے دو گلومیٹر دور سے ہم آپ کی بحس کا دودھ لینے کے لیے آتے ہیں کیونکہ آپ دودھ کو پیور دیتے ہیں بلکل پانی کی کوئی مکسنگ نہیں کرتے ہیں دودھ میں کیونکہ ہمارے سامنے ہی آپ بھائیس کا دودھ نکالتے ہیں راؤن ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طریقے سے بھزا لو اس پورے گاؤں میں مجھ سے اچھا بھائیس کا دودھ پیور کوئی دے ہی نہیں سکتا دیگو میں تمہارے سامنے ہی بھائیس سے دودھ نکال رہا ہوں اور میں تمہارے سامنے ہی اس بالٹی میں سے دودھ نہ آپ کے دوں گا تمہیں پانی کی دودھ میں ملابت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے سب کچھ تمہارے سامنے ہوتا ہے ارے لانو اسپیکٹر جی آپ کیسے آئے کوئی بات ہوگی کوئی دکھت ہوگی بتاؤں کیا بات ہے کیا ہوا مہدی جی ہم نہیں آ سکتے آپ کے گھر پر لیکن لانو اسپیکٹر جی کوئی تو بجے ہوگی یہاں آنے کی بتاؤں ارے مہدی جی لانو اسپیکٹر جی کو میں اپنے ساتھ ملایا ہوں اصل میں انہیں کھیر بنانا آئے اور کھیر بنانے کے لیے انہیں پیور دودھ چاہیے تھا تو میں نے ان سے کہا کہ پیور بھےس کا دودھ تو مہدی جی کے ہی باز ملے گا نہیں تو اپنے گاؤں میں کوئی بھی بھےس کا پیور دودھ نہیں بیستا ہے سب ملابت کرتے ہیں پانی کی بہت زیادہ کیونکہ یہ لالو سر جی کل میرے گھر پر آئے تھے اور میں نے یہ آپ کی بھےس کے دودھ کی کھیر بنائی تھی جب میں نے ایک پیالی کھیر کھانے کے لیے انہیں دی تو یہ انگلیاں چاڑتے رہ گئے یوگی جی یہ بتاؤں انگلیاں چاڑوں گا نہیں اتنی بڑیا کھیر تھی موڈی جی کیا بتاؤں میں کچھ بتا نہیں سکتا پھر میں نے یوگی جی سے پوچھا اتنی اچھی بڑیا کھیر بنی کیسے تو انہوں نے کہا یہ موڈی جی کی بھےس کے دودھ کا کمال ہے پیور دودھ دیتے ہیں موڈی جی میں نے ان سے کہا ایک لیٹر دودھ تو مجھے بھی چاہیے اب میں ان کے ساتھ ایک لیٹر بھےس کا دودھ لینے کے لیے آیا ہوں ماب گننل لالو جی آنس تو آپ کو بھےس کا دودھ نہیں مل پائے گا کیونکہ میرے اس بھےس کے دودھ کو دو دن کے لیے اگلیز اور راؤل نے بک کر لیا ہے دو دن کا سارا کا سارا دودھ یہ اگلیز ہی لے جائیں گے لیکن موڈی جی آدھا لیٹر بھی دودھ نہیں مل پائے گا اگلیز اتنے جاتا دودھ کا تم کیا کرو گے تم آدھا لیٹر دودھ کم لے لینا آج مجھے آدھا لیٹر دودھ لے لینے دو نہیں لالو اس بیکٹر جی آپ دو دن بعد دودھ لے لینا میں تو آپ کو نہیں دے پاؤں گا میں تو موڈی جی سے کم دودھ نہیں لے پاؤں گا کیونکہ مجھے سارے کے سارے دودھ کی رسملائی بنبانہ آئے بندارہ کر با رہا ہوں سب کو ایک ایک رسملائی کھلاوں گا اور بھائے لوگو ویڈیو لائک کروں چینل کو سبسکراب کروں انار لے لوں انار لال لال انار ارے یہ یوگی جی سامنے کیسے پڑھ گئے صبح صبح یہ تو بڑا دکت کریں گے یوگی جی نمزکار نمزکار مہدی جی نمزکار آپ کو ہی دیکھتا پھر رہا تھا میں سمبے پرسو تم مجھ سے پانسو روپے ادھار لے گئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ صبح ہی چکا دوں گا لیکن کل بھی نکل گیا آج میں دیکھ رہا ہوں تم انار بیچنے کے لیے نکلے ہو سائیکل پر میرے پانسو روپے دینے کے لیے نہیں آئے تم میرے پاس یوگی جی میں مانتا ہوں میں آپ سے پرسو پانسو روپے ادھار لے گیا تھا اب ان پانسو روپے سے میں کل منڈی میں انار لینے گیا تھا کل تو انار ملے نہیں آج انار مل گئے تو یہ انار لے کر آیا ہوں اب انار بیچ رہا ہوں سام کو جیسی میرے پاس یہ انار بک جائیں گے پیسے خالی ہو جائیں گے تمہیں دے دوں گا ادھار تمہارا مہدی جی مجھے آپ کی یہ بات بلکل اچھی نہیں لگی جب پرسو آپ میرے پاس آئے تھے تو آپ نے مجھ سے کہا تھا بہت جرورت ہے پانسو روپے ادھار دے دو میں نے آپ کی مجبوری کو سمجھ کے آپ کو پانسو روپے ادھار دے دیے اور تم نے کہا تھا کل ہی صبح کو پاپس کر دوں گا اب تم کل صبح تو یہ پیسے دینے کے لیے آئے نہیں آج میں دیکھ رہا ہوں انار بیچ رہے ہو تم میرے پیسے سے انار کیوں بیچ رہے ہو تم تو بجنس کر رہے ہو میرے پیسے سے یوگی جی بات کو سمجھا کرو تو اس ٹیم میں پیسے سے بہت مجبور ہوں کہیں پر کوئی کمائی نہیں ہو پا رہی ہے اسی لیے میں نے تم سے پانسو روپے ادھار لیے اب میں پچانس روپے کلوں کی حساب سے یہ انار خرید کے لائے آؤں اور سو روپے کلوں بیچ رہا ہوں مطلب یہ پانسو روپے کے انار ایک ہجار روپے میں بگ جائیں گے سام تک پانسو روپے تمہارے چکا دوں گا اور جو پانسو بچیں گے ان سے پھر سے انار خرید کے لیے آؤں گا اس طریقے سے کمائی کا سلسلہ چالوں ہو جائے گا یوگی جی توڑی دیر کے لیے چھپ رہے نا راہول آ رہا ہے ساہت بو انار خرید لیں راہول کیا اللہ اتنی محنت کیوں کرتی ہو موڈی جی ہم تو محنت کر کے ہی کماتے کھاتے ہیں ہم آپ کے طرح ادھار پیسے توڑی لیتے ہیں کسی سے تمہیں کیسے پتا میں نے کسی سے پیسے ادھار لیے ہیں ارے یہ یوگی جی ابھی آپ کو دیکھتے پھر رہے تھے کہہ رہے تھے موڈی جی مجھ سے پانسو روپے اتھار لے گئے لیکن ملی نہیں رہے کیوں یوگی جی اب تو موڈی جی آپ کو مل گئے یوگی جی آپ نے پورے گاؤں میں کہا دیا کہ میں آپ سے پانسو روپے اتھار لے گئے ہوں آپ بھی عجیب بات کر دیوں چلو راہول پو چھوڑو انار لے لو سو روپے کلو بیچ رہا ہوں بہت اچھا انار ہے لیکن موڈی جی سو روپے کلو انار کون لے گا کیجری بھال جی تو ساڑھ روپے کلو بیچ تے پھر رہے دیکھ لو جا کر گاؤں میں یوگی جی یہ انار مجھ سے آپ ہی خرید لو پیسے نہیں دے پاؤں گا میں آپ کے موڈی جی اتنے زیادہ انار ہوگا میں کیا کروں گا اچھاٹ ڈالوں گا کیا ان کا میں کچھ نہیں جانتا سو روپے کلو کے حساب سے میرے انار خرید لو میں آپ کے پیسے نہیں دے پاؤں گا